موضوع قرآن وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ والد کے برا بھلا کہنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے آپ نے کہا میں تمہیں سلام کہتا ہوں اور یہاں پر یاد رکھی یہ سلام دعا نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح کی دعا نہیں ہے یہ بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں آپ بات یہاں پر آپ سے ختم کرتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ کہنا کہ جب جاہلوں سے ملاقات ہو تو ان سے سلام کر کے خاموشی سے نکل جاؤ یعنی ان سے بات ختم کر دو جاہلوں سے بحث مت کرو تو اس طرح کا سلام ہے کہ میں اب آپ سے بحث ترک کرتا ہوں باتیں ترک کرتا ہوں اور جو دعا کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی اپنے مشرق باپ کے لئے مغفرت کی دعا یہ اس وقت کی بات تھی جب جو ہے مشرقین کے لئے دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا جب ان کو یہ بتایا اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعا مغفرت کرنا وہ صرف وعدے کا سبب تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ لیا تھا پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے یہ کافر ہے مشرق ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے تو ناظرین اس میں میرے اور آپ کے لئے یہ نصیحت ہے کہ کتنا بھی تکلیف آ جائے برا بھلا بھی کہیں تو ہمیں دعوت نہیں چھوڑنی ہے ہاں پیار محبت سے آپ کہہ کر کے نکل جائے اور ایک بات یہ بھی کہ اگر کوئی مشرق یا کافر وفات پاتا ہے تو ان کے لئے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے جیسے کہ ابراہیم اور خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے منع کیا تھا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں چونکہ آج عید کا دن ہے میں عید کی چند سنتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ میرے اور آپ کے لئے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے دیکھیں دیت کے دن کی جو چند سنتیں وہ یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھ لیں اپنے یہاں محلے کی جو بھی مسجد ہے اس میں نماز پڑھ لیں غسل کریں مسواک کریں خوشبو لگائیں اور اپنے کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے ہونا اس کو پہنیں یعنی عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا آپ صبح اٹھتے فجر کی نماز پڑھتے اس کے بعد عید کے لئے غسل کرتے اور مسواک وغیرہ جو ہے اور خوشبو لگانا اسی طرح آپ اچھے سے اچھا کپڑا کوشش کریں نیا کپڑا لے کر کے پہنیں کیونکہ خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے اسی لئے اور اگر اچھے نئے کپڑے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ پرانے کپڑوں کو دو کر کے جو صاف سترے کپڑے اچھے کپڑے ہیں ان کو پہنیں اسی طرح عیدگاہ کی طرف پیدل جائیں اور واپس آتے وقت جو ہے راستہ بدل کر کے آئے عیدگاہ سے جب جا رہے ہیں تو پیدل عیدگاہ جائیں گاڑیوں پر سوار ہو کر کے نہ جائیں بہت دور ہو تو پھر گاڑیوں پر سوار ہو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر نزدیک ہے پیدل آپ جا سکتے ہیں تو عیدگاہ پیدل جائیں پیدل جانے کا عجر آپ کو الگ سے ملے گا اور پھر جب عیدگاہ سے واپس آئے تو راستہ بدل کر کے آئے ایک راستے سے جانا ہے دوسرے راستے سے آنا ہے دونوں عیدوں میں یہی سنت ہے یاد رکھیں مسلمانوں کی دو عیدیں عید الفطر عید الادہا ٹھیک ہے افتہ وارید تو جمعہ ہے ہی ہے لیکن دو عید جس میں طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ کو جب ہم جائیں گے تو ایک راستے سے جائیں گے اور دوسرے راستے سے واپس آئیں گے اور اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید الفطر میں کھا کر کے جانے کی سنت ہے نا اسی طرح سے عید الادہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کے لیے جاتے تو آپ کھاتے نہیں تھے آپ بنا کھائے کے عیدگاہ جاتے عید کی نماز ادا کرتے پھر گھر پہ آنے کے بعد کھاتے حضرت عبداللہ بن برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے یعنی عید الفطر جب آتی رمضان کے بعد والی عید میں تو آپ اپنے گھر سے کچھ میٹھا خجور وغیرہ کھا کر کے نکلتے تھے اور عید العزحہ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز آپ نہیں کھاتے تھے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے لہذا عید العزحہ میں سنت یہ ہے کہ نماز عید کے بعد جب ہم گھر پر آئیں تو اگر ممکن ہو تو جو جانور کٹا ہے اس کے گوش سے کچھ پکا کر کے کھا لے ورنہ عید کے بعد جو بھی چیزیں محصر ہو وہ ہم کھا سکتے ہیں یہی سنت ہے تو یہ جو چند سنتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی عید کے دن کی ان کو ذہنوں میں رکھیں آپ نہا دھو کر کے مسواک کر کے خوشبو لگائیں اچھے کپڑے پہنیں عید کے لیے جائیں تو پیدل جائیں ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں اور اگر عید الفطر کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ کھا کر کے جائیں عید العزحہ کے لیے جا رہے ہیں تو بغیر کھائے کے جائیں اور آنے کے بعد کھائیں یہ سنت طریقہ ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی عید کے دن اس سنت پر عمل کر سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں